اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ میں نیمیز شابان چشتی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں القبیر ٹاؤن کا ایک میگا پروجیکٹ ہے کینگ سٹاؤن اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی بہت زیادہ کومنٹس تھے کہ اپ ڈیٹ کیا جائے اس کے حوالے سے بتایا جائے جس کے اندر میں لینڈ وزٹ کروا ہوں گا جس کے اندر میں آپ کو گولف انکلیف کے بارے میں بتاؤں گا جس کے اندر رویسٹ کرنی بلوگ کے بارے میں بتاؤں گا جس کے اندر سیکٹر اے کے بارے میں سیکٹر بی کے بارے میں یعنی کہ کینگ سٹاؤن کو آج ہم نے کور کرنا ہے کینگ سٹاؤن فیز ون کو تو اس ویلوگ کے اندر آپ کو ساری کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں دوں گا کیونکہ لوگ بہت زیادہ اپ ڈیٹ کے حوالے سے کیوری ہیں پوچھ رہے ہیں کہ بڑی اید بھی گزر گئی اس کے بعد جو ہونا تھا القبیر ٹاؤن کے اندر کینگ سٹاؤن کے اندر تو کیا ہو رہا ہے کیا کوئی اپ ڈیٹ آئی ہے نہیں آئی اس حوالے سے میں نے سوچا کہ ایک بی لوگ بنا لیا جائے سب سے پہلے اس وقت میں موجود ہوں پارک کے اندر جو کینگ سٹاؤن کا اے بلوگ کا پارک ہے یہ اے بلوگ پولی ڈیویلپ ہے اے بلوگ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو اون گرونڈ پلوٹس القبیر ٹاؤن نے لانچ کیے تھے دو ہزار بیس کے آخر میں یہاں پہ آپ میری بیک سیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سمارٹ ہوم کا کام ہو رہا ہے سمارٹ ہوم کے اوپر اور لازٹ ٹائم جب میں آیا تھا یہ کام اتنا زیادہ نہیں تھا یعنی کہ یہ امپروومنٹ ہے اس کے اندر اور یہ کام ہو رہا ہے مزید اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوزیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گھر بنے میں ہیں سمارٹ ہوم ہے پہلے سمارٹ ہوم ہے جس کا پیمنٹ پلان پہلے سٹارٹ ہوا تھا تین ملہ سمارٹ ہوم تو خیر آہ باد میں آئے تھے لیکن پانچ ملہ سمارٹ ہوم جو ہیں وہ پہلے آئے تھے تو اس کے پوزیشن کے حوالے سے آپ لوگ پوچھتے ہیں تو ٹھیک ایک سال کے اندر اندر پانچ ملہ سمارٹ ہوم کا آپ کو پوزیشن دے دیا جائے گا ابھی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے آپ کو مزید اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور وہاں پہ جا کے دکھاتا ہوں کہ جو کام یہاں پہ ہو رہا ہے اور کہاں تک یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب سیکٹر ری اور کینگز ٹاؤن کا جو سیکٹر بھی ہے اس کے والے سے گولف انکلیو کے والے سے کچھ ڈسکیشن کر لیتا ہوں میں گولف انکلیو گولف انکلیو کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کے اندر اپروکسی میٹلی تقریباً ایک سال کا پیمنٹ پلان باقی رہ گیا ہے اور اس کا لاسٹ ہیئر چال رہا ہے بسیکلی ایک سال سے بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹائم کم ہے اور لاسٹ ہیئر ہے اس کا پیمنٹ پلان کا جیسے اس کا پیمنٹ پلان ک پاس ہے جیسے ہی اس کا کام شروع ہوگا مارکیٹ کے ریٹس بھی بہتر ہو جائیں گے گولف انکلیو کے اگر آپ کے پاس گولف انکلیو کا پلوٹ ہے لوگ مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں میسیج کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ پلوٹ ہم مرچ کروالے ہیں یا ہم اس کو سیل کر دیں رکھیں نہ رکھیں دیکھیں ہاں پیمنٹ پلان کمپلیٹ ہو گیا ہے لینڈ آپ کے سامنے ہے اب آ کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے وزٹ کرنی ہے گولف انکلیو کی جو لینڈ ہے وہ ہنڈر کام یہاں پر شروع ہو جائے گا جیسے ہی کام شروع ہوگا مارکیٹ کے ریٹس بہتر ہو جائیں گے کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے ریٹس کو اس ٹائم کسی بھی سوسائیٹی کے اندر آپ چلے جائیں الکبیر ٹاؤن کے علاوہ کسی بھی سوسائیٹی کے اندر آپ چلے جائیں سیل پرچیز نہ ہونے کے برابر ہے اس ٹائم صرف انڈ یوزر کام کر رہا ہے انڈ یوزر ہی پلوٹ کی بائنگ اور سیلنگ کر رہا ہے کیونکہ انویسٹر مارکیٹ سے آؤٹ ہے اس ٹائم اس لئے آپ ریٹس کو نہ دیکھیں اگر آپ کو پلوٹ چاہیے آپ نے گھر بنانا ہے تو انشاءاللہ تالہ آپ کو ٹو دی ٹائم پوزیشن دے دیا جائے گا اور ایک چیز آپ نے پھر مینڈ میں رکھنی ہے جس بھی پروجیکٹ کا پیمنٹ پلین کمپلیٹ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا تین ماہ میں یا ایک سال میں اس کا پیمنٹ پلین انڈ ہو رہا ہے اور وہاں پہ کام نہیں ہو رہا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس کی پوزیشن والی اماؤن آئے گی ابھی وہ آپ کی انسٹالمنٹس کے اندر آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر جو انسٹالمنٹس آ رہی ہیں اس کی وہ بڑی اماؤنٹ آ رہی ہے پوزیشن والی جب اس کی انسٹالمنٹس بنیں گی آگے تو وہ پیمنٹ پلین مزید چھے ماہ آٹھ ماہ یا ایک سال مزید آگے چلا جائے گا تو اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہو کہ پیمنٹ پلین کمپلیٹ ہو رہا ہے اور ہمیں پوزیشن نہیں مل رہا انشاءاللہ تالہ جیسے ہی آپ کا پیمنٹ پلین کمپلیٹ ہوگا تو دولمنٹ آپ کے سامنے ہوگی اور پوزیشن آپ کے سامنے ہوگا یہ کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جس کے اندر گولف انکلیو بھی ہے جس کے اندر سیکٹر اے بھی ہے کیونکہ زیادہ تر گولف والے اور سیکٹر اے والے لوگ جو ہمارے کلائنٹس ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا پیمنٹ پلین کمپلیٹ ہونے والا ہے اور دولمنٹ بھی شروع نہیں ہوئی تو گولف انکلیو کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی لینڈ ہنڈر پرسنڈ ایکوائر ہے اور سامنے لینڈ ہے کسی بھی ٹائم وہاں پر دولمنٹ شروع ہو جائے گی مزید جو پیمنٹ پلین وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اپنے پیمنٹ پلین کے اندر اندر اس کا پوزیشن جو ہے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ جس ڈیٹ پر آپ کو پوزیشن ملے گا الکبیٹ ہون کی ہسٹری رہی ہے جب پوزیشن ملے تو آپ کے پلوٹس کے اوپر اون ہی ہوتا تھا اس کا جو ریٹ ہے مارکیٹ میں وہ تقریباً 3x اس کا ریٹ زیادہ ہی ہوتا تھا مارکیٹ ہے کینگ سٹاؤن کا جو سیکٹر اے بلوک ہے اکیس لاکھ والا پلوٹ اور پانچ ملے کا پینتیس لاکھ والا پلوٹ یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کے اندر ابھی ایکسکلیشن چارجز انکلوڈ نہیں ہیں ایکسکلیشن چارجز اس کے اندر ایڈ ہوں گے کتنے ایڈ ہوں گے یہ ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا وہ آنے والے ٹائم میں آپ کو پتا چلے گا جب اس کی ڈیویلمنٹ شروع ہوگی یا جب اس کا پیمنٹ پلین کمپلیٹ ہو رہا ہوگا تو اس کی لینڈ کے حو سالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے لینڈ موجود ہے سوسائیٹی کے پاس یا نہیں موجود ابھی میں لینڈ دیکھ کر آ رہا ہوں کچھ کلپس بھی میں ایڈ کر دوں گا یہاں پر ویڈیو کے اندر تو الحمدللہ سیکٹر اے کے حوالے سے ہمارے پاس بے شمار لینڈ پڑھی ہوئی ہے الکبیٹ آن کے پاس اور وہ لینڈ اتنی زیادہ پڑھی ہوئی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک دو اور بھی بلوک دیے جا سکتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس سیکٹر بھی ہے اور اس کے پاس آ بلوک ہے تو وہ سارے کے سارے بلوک کی لینڈ الکبیٹ آن کے پاس موجود ہے الکبیٹ آن کے پاس لینڈ پڑھی ہوئی ہے سو ڈیویلپمنٹ کا ایشو ہے ڈیویلپمنٹ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے اندر بھی مزید اگلے تین ماہ بہت اہم ہیں کنگس ٹاؤن کے والے سے جس کے اندر آپ کو گولف کے اندر بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ کو سیکٹر اے کے اندر کافی زیادہ ڈیویلپنٹس ملیں گی آپ کو سیکٹر بی کا میپ نظر آ جائ گا اور آورسیز جو بلوک ہے اس کا میپ نظر آ جائے گا اب آپ میکسیمم چھے ماہ اپنے آج کی ڈیٹ سے نوڈ کر لیں بیشاک اس ویڈیو کے اندر آج سے لے کر چھے ماہ تک آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ چینجنگز ہوں گی ریٹ کے والے سے بھی ڈیویلپمنٹ کے والے سے بھی الکبیٹ آن کے اندر کینگس ٹاؤن کے والے سے اور اسی طریقے سے سیکٹر بی ہے سیکٹر بی کے والے سے بھی ٹائم ہے کیونکہ سیکٹر بی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس کا پی کہہ سکتے ہیں کہ دھائی سے تین سال کا جو پیریڈ ہے وہ لگ جائے گا سیکٹر بی کے اندر اور آورسیز کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ آورسیز کا جو پلان ہے وہ بعد میں لاؤنچ ہوا تھا تو اس کے اندر بھی ابھی ٹائم لگ جائے گا تو میجرلی سیکٹر اے کے والے سے آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور گولفن کلیو کے اور سیکٹر بی کے والے سے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے باقی بچتا ہے آویس کرنی بلوک آویس کرنی بلوک چونکہ آن گراؤنڈ لاؤنچ ہوا تھا اور اس کے اندر ڈیویلپمنٹ بھی ہو رہی ہے نائنٹی پرسنڈ ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہے اگر آپ پوزیشن بھی اپلائی کرنا چاہیں تو وہاں پہ پوزیشن بھی آپ کو مل جائے گا روڈ ایسفارڈ ہونے کی دیر ہے وہاں پہ آپ کو بہت سی یعنی کہ جو تمام جو فیسیلیٹیز ہیں وہ ساری ساری وہاں پر آپ کو مل جائیں گی اور چونکہ وہ آتا بھی بالکل رائیوینڈ روڈ سے آ آ واکنگ ڈسٹنس پہ ہے آویس کرنی ب بلوگ تو اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ پوزیشن جلد از جلد مل جائے گا اور یقیناً وہ پیمنٹ پلان سے پہلے بھی ہے اور یقیناً وہ جو اپنے وعدے کے مطابق ہے اس کا پوزیشن وہ دیا جا رہا ہے وہاں پر جی اس وقت میں کینگس ٹاؤن کی مین بولیوارڈ کے اوپر موجود ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی اور جو اپارٹمنٹس بیلڈنگز ہیں کمرشل بیلڈنگز ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بن رہی ہیں یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک تاور بن رہا ہے بن صادق دیویلپرز کا یہ ہے اور تقریباً اس کا جو کام ہے وہ ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے اور یہاں پہ بھی کام کمپلیٹ ہو رہا ہے تو آئندہ آنے والے جو تین سے چار سال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کنگس ٹاؤن کے والے سے کیونکہ جہاں پہ اتنی زیادہ کمرشل ایکٹیویٹی ہو اور بیک سائیڈ پہ وہ سیٹی سینٹرل مال بن رہا ہے اس لائن میں بھی آپ کو دو تین جو کمرشل پازے ہیں وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کچھ کمپلیٹ بھی ہو چکے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ دکھائے تو یہاں پہ بھی دو مرلہ کے جو کمرشل ہیں وہ یہاں پہ کچھ کمپلیٹ ہے اور کچھ یہاں پہ انڈر کنسٹرکشن ہو رہی ہے جس کے اندر تو اگر آپ نے کنگس ٹاؤن کے اندر انویسٹمنٹ آلریڈی کی ہوئی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کے بارے میں یہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو بینفیڈ نہیں ہوگا تو یہ پوائنٹ دیکھیں آپ ایک مین رائیونڈ روڈ کی سوسائیٹی ہے پھر کمرشل ایکٹیویٹی یہاں پہ کتنی زیادہ ہے تو جہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی ہو ریزڈنس ہو وہاں پہ یقینا جو ریڈز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اگلے تین سے چار سال جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کنگس ٹاؤن کے والے سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی پروڈکٹ ہے تو اس کو ہولڈ کر کے رکھیں اگلے تین سے چار سال کے بعد وہ آپ کی یقینا ڈبل ہو جائے گی یہ میں نہیں کہہ رہا ہی یہ آپ کو وقت بتائے گا اور جو پریویس پروجیکٹس میں ہوا ہے انشاءاللہ وہ کنگس ٹاؤن کے اندر بھی ہوگا اور یہاں پہ سیدھا مین بولیوارڈ پہ جائیں تو ایک سائیڈ پہ سمارٹ ہومز آ جاتے ہیں پانچ مالا کے پانچ مالا کے سمارٹ ہومز کے اندر چلتے ہیں آ کے اس کو وزٹ کرتے ہیں